اسلام علیکم ناظرین پروگرام گفشاپ آپ دیکھ رہنا ہے مجھے ٹی وی انٹرنیشنل یوٹیوب پر اور فیس بک پر آپ مجھے تو جانتے ہیں مبارک جوید آج ایک بڑا اہم پروگرام یہ گفشاپ پنامی ہے مگر میں جناب یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے لوگ سنتے نہیں لوگ اور نہیں کرتے بعد میں جب کچھ اکر پڑتا ہے پھر فون کرتے ہیں جناب اب کیا ہوتا اس وقت سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے میں نے بتایا تھا میں جرمن بیسی میں گیا تھا وہاں سے انفرمیشن لی تھی اور کچھ اور بھی انفرمیشن یورپ کے بارے میں اکٹھی کی کہ جو لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں یہاں سے ان کے لئے کہ وہ جناب ان کو ویزا چاہیے یا نہیں چاہیے جو بزرگ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں انگلینڈ میں لوگوں نے بلائے ہیں ایک انہوں نے آفر کی تھی اور پھر مکمل طور پر اس کا فائدہ بھی اٹھایا گیا اور اب جو حالات چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ جو تعداد ہے جنہوں نے یہ اپنے والدائل کو بلائیا وہ جرمی میں رہتے ہیں اور جو بزرگ آئیں ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ اپنے بیٹوں کے پاس جائیں اور جا کے دیکھیں بیٹے کس طرح خدمت کرتے ہیں اور یہ ہوا یہ کہ میں نے کچھ دن پہلے پروگرام کیا تھا کہ اب ویزا لینا پڑتا ہے اور ویزے کے بغیر وہ لوگ آپ کو وہاں پہ جربی میں داخل نہیں ہونے دیکھیں مگر ہمالا کیونکہ پروگرام دیکھ تو بڑی دنیا رہی ہے مگر آ کر بتاتے نہیں ہیں کہا کہ کسی کو انفرمیشن مل جائے کسی کا بلا ہو جائے ہمارے لوگوں میں یہ بھی سستی سمجھنے ایک مزوری ہے کہ ہر بندہ سوئی تا میرا اولو سدھا ہو جائے دوسرے تاک یہ بات نہ پہنچے یہ بہت بری بات ہے لوگ کو بتایا کریں بڑے دلچسل پروگرام ہوتے ہیں ابھی میرا ایک دوست ہے ہم انہائم میں پہلے رہتا تھا فیرنہائم میں رہتا ہے اس کا فون آیا کہ مجھے پاکستان سے فون آیا کہ آپ کے تو بڑے زبردست پروگرام ہوتے ہیں تو میں کہا کہ یہ تو سب کو بتا ہے ہمارے پروگرام زبردست ہوتے ہیں اس میں کوئی نئی چیز کو آپ نے بتائی نہیں ہاں ہم بڑی منت سے پروگرام تیار کرتے ہیں اچھا یہ ہوا کہ جب یہ میں بتایا کہ ویزا لے کے جانا پڑے گا تو لوگ جو ہیں نا پھر سوچتے ہیں کہ شاید یہ نائم بزرز ٹی وی انٹرنیشنل آلے ہوا میں باتیں چھوڑتے ہیں کیوں کو تو ویسے ہی آپ کو بتایا کہ وہ اپنا کیڑے نکالنے کی ہوتی ہے عادت ہوتی ہے کل بھی میں نے اسی دنے بتایا بھی تھا کہ کئی لوگ جیلیس بھی ہیں ایک تو بہت زیادہ جیلیس ہے وہ تو سڑ سڑ کے بچھالے کا بھلا حال ہو گیا صبح میں بال سٹ کرنا تھا ہمیں کالے بال تھے تو مجھے پھر وہ کالا دل لے جادہ آ گیا ابھی پھر یہ سامنے چیز وہ سفیکر پڑھا ہوا وہ بھی بلائے کی اینیوی اس کا تعلق نہیں اس بات سے تو یہاں سے لوگوں نے ایک دوسرے کو غلط انفرمیشن دی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جون آخری مہینہ تھا اس میں اس کے بعد قوانین تبدیل ہو گئے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس اگر یہاں کا انگلینڈ کا یورپین ویزا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ ان کا کوئی عزیز جرمن تھا بیلجیم کا تھا ہارلینڈ کا تھا سویڈن کا تھا انہوں نے بلایا یہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ جنہوں نے بلایا وہ سات سفر کرتے تھے تو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بارڈر پولیس یا ائرپورٹ پہ میہ بیوی بھی جا رہے ہیں میہ کے پاس جرمن پاسوٹ ہے فرض کرے میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ ضروری نہیں جرمن ہو اور بھی یورپ کے کسی ملکہ بھی ہو بیوی کے پاس پاکستانی یا انڈیا یا کوئی بھی پاکستانی یا انڈیا یا کوئی بھی پاکستانی یا انڈیا یا یہاں کا ریزیڈن پرمنٹ ہے ان کے پاس ہے پانچ سال کا کارڈ ہے یا تین ماہ کا ہے تو وہ وہاں پہ بغیر ویزے کے یورپ جا سکتے ہیں کوئی پوچھنے اللہ نہیں تھا مگر اکٹھے سفر کرنا تھا جس نے سپانسر کیا وہ ساتھ ہونا چاہیے پھر جون میں کے بعد انہوں نے کیونکہ یورپ سے علیہ دا بلکل ہو گئے ہو تو دسمبر کے انڈ پر گئے تھے پھر جون کے انڈ پر کچھ کبانین ایسے تھے جس میں پاکستان سے اپنے والدین کو لوگ بلا رہے تھے تو وہ لوگ یہاں آئے اور اب جرمی جانا چاہتے ہیں بیٹے وہاں پہ ہیں اور بیٹے بھی تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے والدین یہاں پہ آئے ہم خدمت کریں اور ماں باپ بھی یہاں پہ پریشان ہیں ان کی بھی خواہش ہے جتنی جلدی ہو بیٹوں کے پاس جائیں اور اس میں تھوڑی سی مچ چیز بتا دوں کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ان میں ایسے بھی ہیں جو بیٹیوں نے سپانسر کیا ہوا ادھر ہمارے آفس میں کیونکہ ساتھ ہمارا اکاؤنٹڈ کا بھی کام ہے تو وہاں پہ آئے دین کوئی نہ کوئی ختون یا مرد آیا ہوتا ہے جو یہ انفرمیشن لیتا ہے کل مجھے اطلاع ملی کہ کوئی ختون تھی وہ جرمی جانا چاہتی تھی تو میں نے پھر اس کے اوپر نظر رکھی کہ کیا بنتا ہے یہاں یوکے کے ائرپورٹ پہ وہ گئے جس نے سپانسر کیا تھا وہ بھی ساتھ تھا اور میں رابطے میں تھا انہوں نے کہا جناب کہ پہلے تو اسے ختون کو انہوں نے روک لیا ائرپورٹ پہ اور پھر ظاہر ہے جس مندہ نے روکا اس نے انفرمیشن لی تو آگے سے جواب آیا کہ ہاں یہ جا سکتی ہے اس کے پاس ابھی تین ماہ آ چھ ماہ کا یہاں کا ویزہ تھا انٹری ہوئی تھی جو پاکستان سے لے کے وہ ختون آئی تھی اور وہ اپلائی کیا ہوا تھا ابھی پانچ سال کا کارٹ اب اس نے جناب وہاں بوڈنگ کارٹ ایشو کر دیا اور پھر پلین میں بیٹھ گئے رامت کے ساتھ پلین شام کو ہواب میں پرواز کر گیا لیکن میری نظر تھی مکمل طور پر حالات پہ کہ کیا حالات بنیں گے کیا جرمنی علی ان کو انٹری دیں گے کیونکہ ان کے پاس تو انگلینڈ کا ویزہ ہے اس کے اوپر ای او تو لکھا ہوا ہے مگر انگلینڈ ای او سے باہر ہو گیا ای ای او انگلیش میں اچھا وہ اب وہاں پہ پہنچے اور میں مکمل طور پر سوچ رہا تھا کہ میں دیار رکھوں تاکہ لوگ دوسرے جو ہے وہ پریشانی سے بچیں یہ ہم کو کوئی فائدہ ہو جائے ہمارا مقصد تو یہ ہی ہوتا ہے اور جب وہاں پلین اترا تو میں دیکھتا رہا کہ ابھی بھی رابطہ ہوتا ابھی بھی رابطہ ہوتا ہے مگر وقت گزرتا گیا مگر رابطہ نہیں ہوا پھر جب پتا کیا گیا اطلاع یہ میری کہ ان کو وہاں پہ فرنکفورٹ ائرپورٹ پر روک لیا گیا ایک کے پاس جرمن پاسورٹ تھا ایک کے پاس پاکستانی تھا پاکستانی پہ انگلینڈ کا ویزہ تھا جرمی کا ویزہ نہیں تھا اور وہ جناب اب ہوا یہ کہ پھر میں رابطہ میں رہا اور یہ اطلاع ملی کہ ان کو واپس بھی جا جا رہا ہے انٹری نہیں دی جرمی نے انہوں نے کہا جی جرمی کا ویزہ لے کیا ہیں ہم بیسی سے پھر یورپ میں آپ داخل ہو سکتے ہیں پکنک ختم ہو چکی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ انگلینڈ یورپ کا ویزہ نہیں ہے یہ انہوں نے بتایا پھر جناب وہ جو ختم ہوں تھی اور جو ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے جنہوں نے سپانسر کیا تھا ان کو ائرپورٹ پر روک لیا گیا اور واپسی کی ٹیگٹ جو ہے وہ انہوں نے خود بندوبست کیا وہاں کی جرمی کی امیگریشن جس کے بعد جرمی پاسورٹ تھا اس کے لیے نہیں جس کے بعد پاکستانی پاسورٹ تھا اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا ابھی تک اطلاع یہ ہے کہ وہ ادھر ہی ہے شام کو پلین واپس آئے گا اور ایک چیز آپ کو اور میں بتا دوں کہ جب کسی کو واپس گئی تھی ابھی میں نے یہ انکواری نہیں کی یہ پتا کروں گا کہ کیا پاسورٹ پر کوئی ایسی سٹیمپ لگائی گئی ہے کہ دوبارہ وہ جرمی میں پانچ سال یا دس سال تک نہیں آسکتے یہ ابھی قصہ باقی ہے کیونکہ ابھی تو پالٹی شروع ہوئی ہے اور یہ واپس آئیں گے تو کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ پر کیا ہوگا یہاں پر انہوں نے کچھ پوچھا گی مگر اس میں جو میرا اپنا بھی ذہن ہے کہ یہ ایرلائن کا قصور ہے اور یہ سارا خرچہ جو ہے ایرلائن پر پڑے گا کیونکہ جس چہاز نے بھی آپ کو بتایا کہ جس چہاز میں سفر کرتے ہیں اگر وہ چیک نہ کریں کہ یہاں سے اس کو اجازت ہے یا نہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ جب آپ انگلینڈ سے یورپ کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی یہاں پہ امیگریشن ابھی تک نہیں ہے وہ آگیا لے چیک کرتے ہیں مگر ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ اکتوبر سے آپ کا آئیٹی کارڈ نہیں چلے گا اور یورپین پاسورٹ پر ٹریول کر سکتے ہیں تو یہ بھی اس سے کھاتے کو جو انٹرنیشنل جو دوسرے پاکستان دبئی وغیرہ سے پروازے آتی ہیں مہاں پہ لے جائیں یہ مجھے یہ بھی جم نہیں ہے کیونکہ بیسی علی نے یہ بتایا تھا کہ اکتوبر سے آپ کا یہ آئیٹی کارڈ نہیں چلے گا اب اس میں جو آپ نے سبق سیکھا یا میں نے آپ کو بتایا یا میں نے بھی سیکھا وہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں پہ بھی یورپ میں جانا ہے پاکستانی پاسوٹ آپ کے پاس ہے یورپین ویزا بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر مگر آپ نے یورپ کا ویزا لینا ہے کسی بھی ایمیسی میں چلے جائیں جہاں جلدی آپ کو مل جائیں ایک ملک کا آپ کو ویزا لینا پڑے گا بھائی روڑ آپ سفر کرے گے تو اس میں آپ کو کوئی پبندی نہیں ہوتی ٹھیک ہے بھائی ایر جائیں گے تو جس ملک کا ویزا لینا ہے پہلے اس ملک میں آپ نے جانا ہے پھر آگے دوسرے کسی ملک میں جا سکتے ہیں تو یہ بھی یہ کہ چیز زید میں رکھیں اور یہ آپ کو بھی بتا دوں کہ جو بھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس میں ایک ایک دو دن میں اور میں پروگرام کروں گا کہ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس کے میں نے اوپر انقواری شروع کی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچیں تو کبھانین آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہے ہماری کوشش ہوتی ہے جو پروگرام ہم لے کے آتے ہیں آپ کے لیے وہ کوئی بھی نہیں لے کے آسکتا آپ کو میں بھی یہ بھی بتا ہماری نقل مار کے پھر لوگ پروگرام کر لیتے ہیں مگر ہم ہم ہماری ٹیم مکمل صورت کا نظر رکھتی ہے اور جو بالکل حقیقت یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ بہت ہی ایک قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر چیز مگر جب تک میں پوری انکواری نہ کرنوں میں یہ بتاتا نہیں کل میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب آپ سی بھی ان کے ساتھ کیا ہوا تو یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بتاؤں گا کہ وہ کیا کرے کیونکہ دو راستے ان کے پاس ہوں گے اس پہ میں سوچ رہا ہوں کہ زیادہ پانچ دیس منٹ پروگرام گاپ شب میں آپ کو بتاتا رہو کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہاں پہ بیشمار بزرگ آئے ہوئے ہیں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں ان کے رہنے سینے کے مسائل بھی ہیں ان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے پینچن کے چکریں پڑے ہوئے ہیں کہیں سے پیسے پوسی ہیں تو یہ کافی چیزیں ہیں جو ابھی بتانے والی ہیں آپ ناظرین جب تک آپ رسرچ پوری نہ کرنے کسی چیز کی اس وقت تک قدم نہ ٹھائے آپ کو نقصان ہو گئے ائرپورٹ پر آپ وقت گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے ہوتر بغیرہ وہ دیتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے بھی اخراجات پڑتے ہیں یہ چیزیں چلنے سے پہلے بڑا سوچنی چاہیے